درباروں پہ جاتے ہیں آپ مظہرات پہ درباروں پہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اولیاء ہیں ہم وہاں دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں اس عبادت کہ چکر میں نہیں جاتے ہیں کہ ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں یا شرک کے لیے نہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں ان کے مظہرات پہ جا کے اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی یہ تیرے نیک بندے ہیں ان نیک بندوں کا وسیلہ یہ ہماری دعا ہے تو قبول فرما یہ ہماری حاجت ہے ان کا وسیلہ یہ قبول فرما ان سے نہیں کہتے کہ بابا جی تو پتر دے یا بابا جی تو مال یہ سراسر شرک ہی ہوگا اگر یہ تصور کر کے جائیں گے کہ وہ ولی آپ کو دے گا تو یہ شرک ہے مزار پر دعا کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں اس کو وسیلہ بنائیں وہ تو نہیں دے سکتا وہ اللہ ہی دینے والا ہے تو یہ کہا کرے کہ والی تعالی یہ تیرا نیک بندہ ہے یہ تیرا ولی ہے تیرا دوست ہے متقی میں شمار کیا جاتا ہے اس کا وسیلہ ہماری حاجت پوری فرما ہمیں نیک بنا ہمارے بچوں کو نیک بنا تو مزارات میں ہم دعا کرنے جاتے ہیں وہاں ایک روحانی سکون لینے جاتے ہیں گھروں میں ان دنیا کے بازاروں میں جب انسان ایمان سے دور ہونے لگتا ہے پھر انسان ایک روحانی فضاء دوبتا جہاں روحانیت کا غلبہ ہو اللہ کی یاد آئے وہاں اللہ کی یاد آئے